دوستو میرا نام ہے خابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں خابر علی یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنی فائل کو صرف ایک چوز کیے گئے نمبر سے آپ اوپن کر سکتے ہیں یہاں دوستو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نے جب بھی کسی فائل کو اوپن کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اس فائل پر جا کے کلک کرنا پڑتا ہے تو وہ فائل جتب جا کے اوپن ہوتی ہے دوستو یہ ویڈیو میری بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بھی تک نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دوبائیں کیونکہ اس بیل آئیکن کو دوبانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا اپنے پلے سٹور میں پلے سٹور میں جانے کے بعد اپنے ایک اپ انسٹال کرنی ہے جس کا نام ہے دوستو یہ سمپلی آپ کو پلے سٹور سے آسانی سے مل جائے گی آپ نے وہاں پر ٹائپ کرنا ہے تو یہ آپ کو ایپ مل جائے گی تو آپ نے اس اپ کو انسٹال کر لینا ہے میں نے اس کو پہلے سے انسٹال کر لیا ہوئے چلیے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو کس طرح یوت کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کو اپن کریں اس اپ کو اپن کرنے کے بعد آپ کو رائر سائٹ پر سیٹنگ نظر آ رہے ہوگا آپ نے سیٹنگ پر کلک کرنا ہو جہاں سے جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس کا سائز وغیرہ یہ سب سیلیکٹ کر سکتے ہیں دوستو فیلال میں اس کو ایسی رہنے دیتا ہوں اوپر یہ آپ کو ویڈیو کے پلے کے ساتھ کو اپشن پلس یہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی نمبر چوز کرنے جیسا کہ میں دو نمبر لکھتا ہوں دو نمبر لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے چوز رسپونس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے اپلیکیشن پہ رکھنا ہے یا ٹولز پہ رکھنا کولز پہ رکھنا جس جس پہ پی آپ رکھنا چاہے وہ آپ سیلیکٹ کر لے میں ایس ایم ایس پہ رکھتا ہوں ایس ایم ایس پہ رکھنے کے بعد آپ آپ نے یہاں پہ جس بندے کا ایس ایم ایس رکھنا ہوگا وہ چوز کر لینا ہے تو میں یہاں پہ یہ والا اپشن سیلیکٹ کر لے لیتا ہوں آپ اس کے بعد اس کو VISU کیر کر دےiste اوکے کرنے کے بعد اگر آپ نےew اور چیز بھی رکھ ہیا تو آپ پھر فریس پھلس والے وپشن پہ کلک کریں وپشن پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ سات نمبر پہ فیس بک رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ سات ٹائپ لکھیں اور کیور پہ کلک کریں اس کے بعد میں نے اپلیکیشن رکھ لیا کیوں کیوں تو میں اس لیے اپلیکیشن پہ کلک کرتا ہوں اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد یہ میرے پاس میرے پون کی ساری اپلیکیشن آن کر دے گا ڈسپلی کر دے گا تو میں یہاں پر جو بھی رکھنا چاہوں وہ رکھ سکتا ہوں تو میں یہاں پر فیس بک رکھنا چاہتا ہوں ساتھ نمبر پہ تو یہ دیکھیں میں فیس بک کو سلائٹ کر لیا اس کے بعد اگر آپ کچھ اور بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پھر پلس والے اپشن پر کلک کریں اپشن پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر ٹھری ٹائپ کروں گا اس کے بعد میں اس پر یوٹیوب رکھنا چاہوں گا تو میں پھر اپلیکیشن پر کلک کرتا ہوں اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں یوٹیوب پر کلک کرتا ہوں تو یہ بھی میری فائل سیو ہو چکی ہوگی تو چلیے دوستہ میں پتاتا ہوں کہ آپ کی اس طرح صرف یہ نمبر ٹائپ کر کے اپنی اپلیکیشن دون سکتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو یہ آئیکن نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے اس پر ڈبل کلک کرنا ہے یعنی کہ دو بار کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو بھی آپ نے اپلیکیشن کھولنی ہے وہ والا نمبر جو آپ نے دیا گا اسے ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پر سیون ٹائپ کرتا ہوں کیونکہ میں نے سیون پر فیس بک رکھی تھی سیون ٹائپ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دوستو یہ میری فیس بک کون ہو چکی ہے اس کے بعد میں نے دو نمبر پر ایس ایم ایس اپنے رکھے تو تو میں یہاں پر دو ٹائپ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو میجھے ایس ایم ایس میں یہ مجھے لے آئی ہے تو اس کے بعد دوستو یہاں پر میں نے تین نمبر پر یوٹیوب رکھا تھا تو میں یہاں پر تین ٹائپ کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ مجھے یوٹیوب میں لے آئی ہوگا لے آئی ہے دوستو یہ اپ بہت ہی اچھا کام کرتی ہے دوستو ہمیں جو بھی ہم نے فائل اوپن کرنی ہوتا ہے تو ہمیں ڈھونڈ کر اس کو اوپن کرنا پڑتا ہے یہاں پر دوستو سیمپلیس کو آپ اپنے نمبر پر رکھ لیں اور جب بھی آپ نے وہ فائل اوپن کرنی ہوگی تو آپ نے جس نمبر ٹائپ کرنا ہے تو آپ کی وہ فائل اوپن ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کیونکہ اس بیل آئیکن کو دبانے کا فائدہ یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں